آج جس پروڈکٹ کے منفیکشنگ کی بات کروں گا وہ ہر گھر کی پروڈکٹ ہے ہر گھر کی ضرورت ہے وہ چاہے امیر ہو گریب ہو بہت زیادہ امیر ہو یا بہت زیادہ گریب ہو ہر گھر میں وہ یوز ہونے والا پروڈکٹ ہے انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے ایک پروڈکٹ کے قیمت لگ بھگ سو روپیے ڈیڑھ سو روپیے دو سو روپیے انلیمیٹڈ اس کا قیمت جا سکتا ہے کیونکہ اس کی قیمت ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی کوالیٹی پر اس کے سٹائل پر اور اس کے ڈیزائن پر جی میں جس پروڈکٹ کی بات کر رہا ہوں وہ ہے لائٹر یہ لائٹر آپ سب کے گھر میں ہوگا آپ میں سے چاہے جس بھی کیٹیگری کے لوگ ہوں گے آپ بہت زیادہ پیسے والے ہیں تب بھی یہی والا لائٹر ہوگا لگ بگ یا اسی ٹائپ کا لائٹر ہوگا یا تھوڑا ایڈوانس ورجن ہوگا دراصل آج میں اسی لائٹر کی مینفیکشنگ کی بات کرنے والا ہوں جو ابھی تک آپ نے پورے یوٹیوب پر کہیں نہیں دیکھا ہوگا اور اس کی مینفیکشنگ کی سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جہاں بھی اوپن کریں گے اس کے آپ مونوپولی بن سکتے ہیں اپنے علاقے اور ایریا میں کارن ہے کہ یہ سب لوگ اس کا مینفیکشنگ نہیں کرتا ہے آپ نے شاید ہی کہیں دیکھا ہوگا سنتے ہوئے کسی کو یا سنا ہوگا کسی کو کہتے ہوئے کہ وہ لائٹر مینفیکشنگ کا بزنس کر رہے ہیں کبھی نہیں سنا ہوگا میں نے خود کبھی نہیں سنا چھوٹا موٹا کام جس کو دیکھو وہ کر رہا تھے سٹوینٹ کولا چاہ کا ٹکری یہ وہ سب کچ بٹ یہ والا کام کوئی نہیں کر رہا ہے یہ اپنے آپ میں کافی ایڈوانس کام تو ہے ہی ہے ساتھ ہی ساتھ اور لانگ ٹرم چلنے والا کام ہے اس لائٹر کی جو میں بات کر رہا ہوں یہ ہے ہمارا سٹینلیس سٹیل لائٹر لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں جس لائٹر کی بات کروں گا وہ ہے الیکٹرک لائٹر جی اس لائٹر سے بھی تھوڑا ایڈوانس لیول کا لائٹر ہو جائے گا جو الیکٹرک لائٹر ہوتا ہے یہ لائٹر کی بھی اپنی ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے کہ یہ پانچ سو یا ایک ہزار بار ہی یہ ایسے ایسے کرے گا ٹھیک ہے نا ایسے ایسے بڑھن کر رہا ہے لیکن اگر ہم الیکٹرک لائٹر لیں گے تو اس میں بیٹری چینج کرنا پڑتا ہے اور ایک بیٹری سالوں بھر چل جاتا ہے بیٹری بدلا پھر وہ کام کری رہا ہے تو اس کی لائف تھوڑے زیادہ ہوتی ہے اس میں یہ تو جنرل لائٹر ہو گیا لیکن الیکٹرک لائٹر کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں وہ اور بھی زیادہ اسے یونیک اور اچھے دیکھتے ہیں اور ڈیوریبل تو ہوتے ہی ہوتے ہیں اس بزنس کو اگر آپ کریں گے تو سب سے بڑی فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بھر سرکار کی طرف سے سبسیڈی مل جائے گا دراصل سرکار پی ایم جی پی سکیم میں اس کے لئے آپ کو سبسیڈی دیتی ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے سکیم ہیں جہاں پر آپ سبسیڈی پرابت کر سکتے ہیں وہ سمیں آگے آپ کو بتا دوں گا کہاں کہاں سبسیڈی آپ کو ملے گا کیا ڈاکومنٹ لگے گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا شروع سے انت تک ایک ایک چیز ہم لوگ جانے گا سبسیڈی پر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ لائٹر کا کام کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے کا لوکیشن آپ کو چننا چاہیے کس طریقے کا آپ کو ایریا میں آپ کو بزنس کرنا چاہیے سو اس کے لئے سبسی بہترین جو لوکیشن رہے گا وہ رہے گا مارکیٹ کے آس پاس جو بھی مارکیٹ ہے آپ کا جو بڑا شہر ہے بڑا سٹی ہے اس کے آس پاس میں اگر آپ رہیں گے تو وہاں پر مارکیٹ بھی اچھی ہوتی مارکیٹ ان دہ سینس کیا بیت شکتے ہیں جیسے اس طریقے کا لائٹر آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں چالیس روپے پچاس روپے سو سو روپے میں لوگ بیچ رہے ہیں اور اب تو بیچنے کا طریقہ بدل گیا ہے میں تیس چالیس روپے شاید پرانا والا ریڈ بتا رہا ہوں نیا والا مجھے بھی نہیں پتا چونکہ میں نے کبھی قریدا نہیں ہے یہ والا آن لائن میں گھر سے بات بات کے لوگ پرچیجنگ کر لیتے ہیں سو اگر اس طریقے کا لائٹر اگر آپ خریدنے کے لئے جائیں گے تو اس کی قیمت پہلے سے بڑھ چکے ہیں اور ہاں اس کو بیچنے کے لئے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پتلا والا ایک اس میں نائف ڈال دیتے ہیں چھوڑی ایک پیکٹ میں اس میں پتلا والا ایک چھوڑی رہتا ہے اور وہ بگ جاتا ہے وہ چھوڑی کا قیمت کچھ بھی نہیں ہوتا ہے دس روپے بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے وجہ سے اس لائٹر کے پیکٹ کی قیمت بڑھ جاتی ہے سو روپے میں لے لو آپ ڈیوڑسوں میں لے لو دو سو میں لے لو اپنا اپنا بیچنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کے لئے جو اگر میں ایریا کی بات کروں تو ایریا لگ بگ پانچ سو سکوئر فیٹ کے آس پاس میں ایریا چاہیے جو کہ مور دین ایناف ہے کیونکہ وہاں پر آپ کو اسپیس جو بھی چاہیے ہوگا وہ کچھ مشین کے لئے چاہیے ہوگا کچھ raw material کے لئے چاہیے ہوگا کچھ finish goods کے لئے چاہیے ہوگا اور ایک آدھ سٹاف کے رہنے کے لئے بھی چاہیے ہوگا جنرلی فیکٹری میں ایک سٹاف تو رکھتے ہی رکھتے ہیں سیفٹی کے لئے بھی اور کچھ ویسے سٹاف ہوتے ہیں جو out of state یا out of town ہوتے تو ان کو رہنے کی سویدہ بھی ہو جاتی ہیں اور فیکٹری مالک کو دو بینیفٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے بھی ایک جگہ کی میں نے اس میں ایڈیشن کر لی ہے تو لگ پھر 500 سکار فیٹ کے اس پاس میں آپ کو اس کے لئے جگہ چاہیے ہوگا آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کون سم مشین ہی اس میں لگے گا اور تب میں بات کروں گا اس میں one time investment کے یہ جو ابھی آپ میرے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر مشین کی قیمت کے ساتھ ساتھ اس کا نام بھی میں نے دیا ہوا ہے سب سے پہلا نمبر مشین ہے precision type bench lathe machine lathe machine بہت بڑا والا نہیں چاہیے lathe machine میں بھی ہر type کا lathe machine آتا ہے ٹھیک ہے نا تو lathe machine یہاں پہ زیادہ نہیں چاہیے ڈیڑھ فٹ کا اس میں بیڑ چاہیے دو ایچ پی کے موٹر والا ہی lathe machine چاہیے جس کی قیمت اچھا یہ جو pricing آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ tentative pricing ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا pricing جو چالیزر دیکھ رہا ہے ہو سکتا ہے ابھی آپ کو چالیزر میں نو ملے 60-70 لاکھ روپے میں مل سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو میں سب سے انت میں اس کو بتا دوں گا کہ پھول پرائزنگ کیا ہوگا ابھی آپ اس کو اتنا ہی سمجھئے نیکس اس میں آتا ہے fly price 31 نمبر کا اس میں آیا گا bench drilling machine drilling machine 4000 روپے کا bench grinding machine جو کی 4000 کا shearing machine 10 inch by 10 inch کا injection molding machine جو کی 5000 test bench with jigs filtered جو کی 5000 spot welding machine 8000 کا cost of dies and mold 15000 کا total تو یہاں پہ 90000 لکھا ہوا لیکن میرے accounting جب آپ الگ الگ جگہوں سے ان машینوں کو آپ خریدنے کے لیے جائے گا تو لگ بھگ one time pricing اس کی 909 ہو کے لگ بھگ دو لاکھ کے اس پاس میں جا سکتا ہے ٹھیک ہے چونکہ الگ الگ company کا الگ الگ pricing ہوگا دو سے دھائی لاکھ روپے اگر ہم نے машین کی قیمت مال لی چلیے دو سے ڈھائی لاکھ روپے مشین کا قیمت ہو گیا اور جہاں پہ آپ شیڈ لیں گے وہ شیڈ ہمیشہ rented لیجئے گا اگر آپ خود کا بنائیں گے تو چار سے پانچ لاکھ روپے تو شیڈ میں ہی لگ جائے گا جو کی نہیں کرنا ہے rented شیڈ لیجئے تو دو سے ڈھائی لاکھ روپے مشین کا قیمت شیڈ میں بھی پچاس ساٹھ جائے روپے آپ کو لگانا پڑے گا تو ٹوٹل تھری لاکھ روپیز ہو گیا پلس اس میں ہمارا کچھ ورکنگ کیپٹل ہمیں چاہیے ہو جو کی لگ بھک دو لاکھ روپے ہوگا تو ٹوٹل آپ کو جو ون ٹائم بزنس کا انویسٹمنٹ جائے گا وہ لگ بھک فائیو لاک تو سیوی لاکھ روپیز میں انویسٹمنٹ میں کام ہو جائے گا اگر آپ کے پاس پانچ سے سات لاکھ روپے کا انویسٹمنٹ نہیں ہے یا اگر ہیں بھی تب ہی آپ اس میں لون کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو سبسیڈی بھی ملتا ہے آئیے ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کونسے لون میں کیا سبسیڈی کیا بینفیٹ ملے گا بات کرتے ہیں فنڈنگ کی اگر آپ کے پاس خود کا بزنس کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو چنتہ کرنی کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے ایسے سرکاری سکیم ہیں لون کا سکیم ہے جس کا آپ فائدہ اٹھا کر اپنا بزنس کر سکتے ہیں اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو سبسیڈی مل جائے گی سبسیڈی کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا لون آپ لیں گے اس کا کچھ پرسنٹیج پیسہ آپ کو واپس کر دے گی سرکار اور وہ انٹریسٹ ہو جائے گا زیرو کیونکہ جتنا آپ انٹریسٹ لیں گے اس سے زیادہ ہی پیسہ آپ کو واپس مل جائے گا تو جو بھی انٹریسٹ رہے گا وہ لگ بھگ جیرو ہی ہو جاتا ہے سو پہلی بات کی اس طریقے کا اسکیم صرف بھارت سرکار ہی نہیں دے رہی ہے بلکہ بہت سارے اسٹیٹ گورنمنٹ بھی دے رہے ہیں تو آئیے ایک اے کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سا اسکیم ہے جس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں سو سب سے پہلا نمبر جو اسکیم ہے اس کا نام ہے ہمارا پی ایم ای جی پی اسکیم جی پی ایم ای جی پی اسکیم کا مطلب ہوا پرائی منیسٹر ایمپلومنٹ جنریشن اسکیم اس اسکیم کے تحت پچاس لاکھ تک کا لون ملتا ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے وہیں اگر آپ سرویس سیکٹر کے لیے جائیں گے لون لینے کے لیے تو آپ کو صرف اور صرف کتنا لون ملے گا بیس لاکھ روپے تک کا لون ملے گا اس اسکیم کا سب سے بڑا خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو بیسیکلی دو طریقے کا کرائیٹیریہ کے بیسیس پر پروائیڈ کرا رہی ہے سب سے پہلا نمبر آپ بزنس اگر گاؤں میں کر رہے ہیں تو تھوڑا زیادہ سبسیڈی ملے گا اگر آپ شہر میں کر رہے ہیں تو تھوڑا کم سبسیڈی ملے گا وہیں اگر آپ ایک خاص کٹیگری سے بیلونگ کرتے ہیں جیسے OBC SC EST تو آپ کو 5% زیادہ سبسیڈی ملے گا لیکن اگر آپ جنرل ہیں تو 5% کم ملے گا لیکن جنرل میں بھی کچھ لوگ EWS بن چکے ہیں تو EWS والوں کے لیے بھی جلدی ہی یہ نوڈیفیکیشن آکے سرکار اس میں ڈال دے گی تو آپ کو بھی اتنا ہی بینیفیٹ ملنے لگے گا فیلحال آپ نورمل سبسیڈی کا فائدہ اٹھائیے سو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلی بات جنرل جو بھی رہیں گے ان کو سبسیڈی ملے گا 15% ٹھیک ہے انویسٹمنٹ کتنا کرنا ہوگا 10% ٹھیک ہے اگر آپ گاؤں میں کریں گے تو آپ کو سبسیڈی کتنا ملے گا جنرل والوں کے لیے 25% لیکن اگر آپ ACC OBC اور ویمن ہیں دیکھیں یہاں پہ ویمن کے چرچہ کیا گیا ہے لیکن ویمن کا مطلب ویمن ویمن میں کوئی کاسٹ واسٹ نہیں ہے تو اگر ویمن میں کوئی جنرل سے بھی کاسٹ آ رہی ہیں تو ان ویمن کو بھی فائدہ ملے گا اگر آپ ویسے candidate ہیں تو آپ پورے بزنس کا پروجیکٹ میں کتنا انویسٹمنٹ کرنا ہوگا 5% یعنی 50 لاکھ پروجیکٹ ہے تو 5% کتنا ہوگیا تو آپ ماتر 30 لاکھ روپیہ کا انویسٹمنٹ کرنا ہوگا سبسیڈی کتنا ملے گا اگر آپ بزنس شہر میں کر رہے ہیں تو 25% کا سبسیڈی ملے گا اور اگر آپ گاؤں میں کر رہے تو سبسیڈی کتنا ملے گا 35% تک یہ ہمارا PMGPS پورا ڈیٹیل میں سب سے پہلے اس میں آتا ہے مکھ منتری ادیومی اوجنا مکھ منتری ادیومی اوجنا میں بھی 10 لاکھ تک ملتا ہے یہاں پر بھی آپ سبسیڈی مل جاتا ہے مکھ منتری ادیومی اوجنا میں بھی سو آپ اپنے اسٹیٹ میں چیک کرنا ہوگا نیکس اس میں سکیم آتا ہے بیہار والوں کے لیے بھی بھی سب کے لیے چیک کرنا ہے اپ سو روز گار یو جنا کے تحت لگ بھگ 25 لاکھ تک کا لون اس میں مل جاتا ہے اور اس میں بھی سب اس کا ویب سائٹ بھی ہے my project report dot com جس کا link میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پر بھی آپ جا کر سکتے یا سکرین پر نمبر پر آپ ڈائریکٹ سمپر کر سکتے بات کرتے ہیں ڈاکیمنٹیشن کی دیکھئے ڈاکیمنٹیشن کو ہلکے میں لینے کی گلتی آپ بلکل بھی نوک کی جیگا کارن ہے کہ بہت سارے لوگ ڈاکیمنٹ نہیں بنواتے بزن شروع کر دیتے ہیں بات میں کوئی لوکل ایتریوٹی آکے آپ سے چارج کر لیتا آپ سے پیسے لیتا ہے افواہ پیسے لیتا چھوٹا پیسہ لیتا اس سے بچنے کا کیا طریقہ اس سے بچنے کہ یہ طریقہ ڈاکیمنٹ بنواتے اس لیے میں بولتا ہوں ڈاکیمنٹ ضروری ہے سب سے پہلا نمبر جو ڈاکیمنٹ ہوتا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ادیم ریسٹیشن یہ ایک مست ہے ادیم ریسٹیشن ابھی بھارت سرکار کی ویب سائٹ سو اس ریسٹیشن کی تو آپ بزنس کا لیگل آئیزیشن ہو جاتا ہے اور اگر لون لینے کے لئے جائیں گے تو بینہ اس کوئی بینک لون نہیں دیتی ہے لیکن اس کا نیم ہے اگر آپ ک بزنس ہے تو 40 لاکھ تک ترنوبر ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ لیکن اگر اس سے کم ہے تو آپ لینا ہے کی نہیں لینا ہے اس کا آنس رہی ہم خوش دیکھ ہے کئی بار ہوتا ہے کہ جب آپ منفیکشن کرنے کے لئے جاتے ہیں اور اگر روم مٹریل پرچیس کر رہے ہیں تو جی اگر مٹریل کر لیے اور بیچنے کے لئے مارکٹ میں پہنچ رہے ہیں تو جو ریٹیل رہ بار بولتے ہیں کہ جی اگر بڑے بیزنس کریں تو جی اگر ہی پڑے گا ویسے آپ کچھ سمیے کے لئے چاہیں تو ایسا کوئی ضرور ہی نہیں ہے اس میں ایک دوکمنٹ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں فیکٹری لائسنس دیکھیں فیکٹری لائسنس تو لینا بہت ہی ضروری ہے شروع آتی میں چاہیں تو avoid کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ لینا پڑے گا میں آپ بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ ایک ڈاکمنٹ ہوتا اس کو بولتے ہیں آئی ایس سو سرٹیفکیشن دیکھیں آئی ایس سو سرٹیفکیشن کو کچھ لوگ سمجھتے نہیں ہلکے میں لے لیتے آئی ایس سو 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 بیزنس کیلئے بڑا ہی امپورٹن ڈاکمنٹ ہے سب سے پہلی بات کی اس ڈاکمنٹ کے بیزنس کا کری بڑھتا ہے مارکٹ میں لوگوں کو لگتا کہ یہ اچھا برانڈ ہے آئی ایس سو 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 آپ کے نام کا آپ کے لوگوں کا کوئی اور اس سو 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 س پبلی نہیں سمجھ رہے اس نام سے کوئی اور بنا رہا 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 ہے اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے ٹریڈ مارک ریش ٹریش ٹریڈ کریں گے تو یہ کام کوئی نہیں کر سکتا ہے اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ اس پہ لیگل ایکسن لے سکتے ہیں آپ نے مارک میں دیکھا ہوا کافی سارے برانڈوں کا ڈیپلی کیش ہوتا ہے جیسے نائک ایک ایسا برانڈ ہے پوما ایسا برانڈ ہے ان لوگوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ آپ کے برانڈ کا ڈوپلی کیسی نہ ہو اسی لیے ٹریڈ مارک ضروری ہے بات باقی چھوٹے چھوٹے ڈاکومنٹ اور لگ سکتے ہیں جیسے ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے اگر آپ کے فیکٹری میں کسی بھی ٹائپ کا مشین چل ہے دوسرا ہوگیا اس میں آپ کا پولوشن دیکھیں ایک اور ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اتنے سارے ڈاکومنٹ کا نام سن کے آپ پسینا آرہا ہو تو چنتہ مت کیجئے سارے ڈاکومنٹ کو آپ رابط کر سکتے ہیں مائی پروڑک ویب سائٹ پر جا کر یہ کمپنی پورے آل اوبر انڈیا لیویل پر آپ کریں گے اس کی مارکیٹنگ دو تن طریقے سے آپ کر سکتے سب سے پہلا نمبر طریقہ ہوگی جو میرے سب سے پرفیکٹ ہوگا کیونکہ ایک دیشٹیبیوٹر دو لاکھ تین لاکھ ایک لاکھ پچاس زار اس لیول کا مال خرید گا پہلا نمبر مارکیٹنگ کا طریقہ دوسرا نمبر ہوگیا آپ اس کو لیک لیول پہ بیج سکتے آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی شہر میں رہ 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 گے ویکنڈ مارکیٹ لگتا ہے تو سبتاہی مارکیٹ ضرور بیج سکتے ہیں تو ان سبتاہی مارکیٹ میں بھی دیکھتے ہوں گے جہاں پر مارکیٹ میں خود اپنے بندے کو بیٹھا دیجئے اور وہ ایک بار میں دھڑا دھڑا کر کے اچھا سبان نکال دے گا تو اس محلے میں بھی جا کے اگر آپ سیل کریں گے تو لوگ خرید لیں چونکہ یہ یوسفل چیز ہو گیا اور سب سے انت میں سارے سے بیش مارکیٹنگ ہو سکتی وہ ہے امیجان فلیپ کارٹ اور اس طرح خود اپنی e کامرس ویب سائٹ بنا کر بیچنے جو ٹکنیک تو